ہلیلویہ ہلیلویہ ربو کی حضوری میں ہم آپ سبی کا سواگت کرتے ہیں اگر آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے پرمیشور پر وشواس کس پر وشواس پرمیشور پر وشواس ہم نکالیں گے رومیو کی پتری اس کا آٹھ ادیائے اس کا اکتی سے انتالیس وچن ہم پڑھیں گے رومیو کی پتری اس کا آٹھ ادیائے اس کا اکتی سے انتالیس وچنوں کو ہم پڑھیں گے یدی آپ بائیبل لے کر آئے ہیں تو آپ اپنی بائیبل کھولیں اور جو بائیبین بائیبل نہیں لے کر آئے وہ یہاں پہ پڑھیں گے رومیو کی پتری آٹھ ادیائے اس کا اکتیس سے انتالیس وچن ادہ ہم ان باتوں کے وشیعے میں کیا کہیں یدی پرمیشہ ہماری اور ہے تو ہمارا ویروتی کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے نچ پتر کو بھی نہ رکھ چھوڑا پرنتو اسے ہم سب کے لیے دے دیا وہ اس کے ساتھ ہمیں اور سب کچھ کیوں نہ دے گا پرمیشہ کے چنے ہوئوں پر دوش کون لگائے گا پرمیشہ ہی ہے جو ان کو دھرمی ٹھہرانے والا ہے پھر کون ہے جو دن کی آگیا دے گا مسیح ہے جو مر گیا ور مردوں میں سے جی اٹھا اور پرمیشہ کے دائنی اور ہے اور ہمارے لیے نویدن بھی کرتا ہے کون ہم کو مسیح کے پریم سے الگ کرے گا کیا کلیش یا سنکر یا اپترہو یا اکال یا ننگائی یا یوکھیم یا تلوار جیسے لکھا ہے تیرے لیے ہم دن بھر خات کیے جاتے ہیں ہم ودھ ہونے والے بھیڑوں کے سمان گینے گئے پرنتو ان سب باتوں میں ہم اس کے دوارہ جس نے ہم سے پریم کیا ہے جیون سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ میں نشہ جانتا ہوں کہ نہ مریتیو نہ جیون نہ سورگدوت نہ پردھانتائیں نہ ورتمان نہ بھوشیے نہ سامرد نہ اچھائی نہ گہرائی اور نہ کوئی اور دریسٹی اور سریسٹی ہمیں پرمیشہ کے پریم سے جو ہمارے پربو یشو مسیح میں ہے الگ کر سکے گی آمین بولیے آمین ہم نے آخر میں جو گیت گایا جو تو پرمیشور میرے وال میرا ویروتی کون ہالیلویہ وہی آج وچن کو ہم سیکھ رہے ہیں بولیے پرمیشور میری طرف ہے تو میرا ویروتی کوئی نہیں ہو سکتا مجھے کوئی بھی یا کچھ بھی پرمیشور کے پریم سے الگ نہیں کر سکتا یادی آپ اپنی بائیبلوں میں دیکھیں گے تو یہ جو آیتیں ہیں 31 سے 49 اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے پرمیشور کا پریم کیا ہے پرمیشور کا پریم اگر آپ وہ ہیڈنگ پڑیں گے تو اس کو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آج ہم بات کریں گے جو پرمیشور کا ہمارے لیے پریم ہے کس کے لیے پریم ہے ہمارے لیے پریم ہے ہم ہمارے پریم کے بارے میں بات نہیں کریں گے جو ہم پرمیشور سے تھوڑا بہت کرتے ہیں ہم بہت بار سوچتے ہیں ہم پرمیشور سے پریم کرتے ہیں ہم اتنا پریم نہیں کرتے جتنا پرمیشور ہم سے کرتا ہے اگر پرمیشور نے ہم سے پریم کیا تب ہی ہم اس کو پریم کر پا رہے ہیں ہلیلویہ سمجھ آئی میری بات اگر پرمیشور نے ہم سے پریم کیا ہے تب ہی ہم اس کو پریم کر سکتے ہیں ادروائز ہمارا پریم اس لیول کا نہیں ہے کہ ہم پرمیشر کو پریم کر سکیں پرمیشر نے ہم سے پریم کیا اس لیے اس نے اپنا اکلوتا پتر دے کر ہمیں پاپوں سے علک کر کے ایک ایسا جیون دیا جو پرمیشر کو بھائے یہی تو ایک کارن ہے کہ ہم اس کے اراد نہ کرتے ہیں اس کے چڑنوں میں آتے ہیں سمجھ میں آئی میری بات یدی پرمیشر ہمیں پیار نہ کرتا ہم تو اپنے پاپوں میں پڑے رہتے جو جیون جی رہے تھے وہ جیتے رہتے تو کہاں سے ہم پرمیشر کو پریم کر لیتے کر سکتے تھے نہیں تو بولیے پہلے پرمیشر نے پریم کیا اسی لیے میں اس کو پریم کر سکتا ہوں ہالیلویہ تو آئیے ہم ان وچنوں کو خاص بات دیکھیں گے یہاں پہ لکھا ہے اکتیس سے پینتیس وچن تک سوال پوچھے گئے ہیں جس میں اتر بھی وہیں خود لیکھا کی یعنی پولوس دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہیں آپ کو کچھ سکھانا چاہتا ہے لٹریچر کی باشا میں یہ ایک پرشنوں کی ایک شرنکھلا ہوتی ہے جس میں اتر بھی ساتھ ساتھ دیا جاتا ہے آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں جب ہم کلیسیا میں آتے ہیں بہت بار ہمارے سوال ہوتے ہیں میں چنگا کیسے ہوں گا میرا یہ کام کیسے ہوگا ہمارے سوالوں میں صرف سوال ہوتا ہے لیکن اتر نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں پر پولوس کے سوالوں میں پہلے اتر ہے پھر سوال ہے سمجھ میں آرہی میری بات یعنی وہ سوال کے ساتھ ساتھ آپ کو اتر بھی دے رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ آپ کو اتر نہیں پتہ ہے اسی لئے یہ دھیان دیجئے ایک تھرٹی ون ورس نکالی نیکس یہاں پہ لکھا ہے اتے ہم ان باتوں کے وشے میں کیا کہیں یدی پر میشر ہماری اور ہے تو ہمارا ویرودی کون ہو سکتا ہے بہت بار ہمارا سوال پتا کیا ہوتا ہے آدھا ہوتا ہے تو کے بعد لکھا ہے ہمارا ویرودی کون ہے کیوں میرے پر سمجھ سے آ رہی ہے لیکن وچن یہ کہہ رہا ہے کہ جب پر میشر ہماری اور ہے تو ہمارا ویرودی کون ہو سکتا ہے ہلیلویہ سمجھ میں آ رہی ہے ایک بات کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ جو آپ شبت پڑھ رہے ہیں یدی گریک باشا کے روٹ ورڈ میں جائیں گے تو وہاں پہ جو اس کے میننگ نکلتا ہے اس کا میننگ کیونکہ بھی نکلتا ہے کیا نکلتا ہے کیونکہ اب دیکھیں اس کو پڑھئے کیونکہ پر میشر ہماری اور ہے تو ہمارا ویرودی کون ہو سکتا ہے ہلیلویہ سمجھ آئی مطلب یہ اس بات کو ہمیشہ دھیان رکھیں کہ پر میشر ہماری طرف ہے ہمارا ویرودی کون ہو سکتا ہے اب گلتی کہاں پر ہوتی ہے ہم اپنی گلتیوں کے قارن اپنے پاپوں کے قارن اس سے دور ہو جاتے ہیں ہماری گلتیاں یا پاپ ہمیں پر میشر سے الگ نہیں کر سکتی لیکن ہماری گلتیاں یا پاپ ہمیں پر میشر سے دور کر دیتی ہیں اسی لئے پر میشر کا پریم اتنا مہان ہے ہم گلتیاں گناہ کرتے ہوئے جب اسے معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں پھر سے معاف کرتا ہے ہم اس کے چڑڑوں میں آ جاتے ہیں ہلیلویہ سمجھ میں آئی تو اس بات کو دھیان رکھیں کہ جب پر میشر کیونکہ پر میشر ہماری اور ہے تو ہمارا ویرودی کون ہو سکتا ہے نیکسٹ ایک بات اور دھیان دیجئے یہاں پہ لکھا ہے جدی کوئی ہمارے ویرود میں ہونا چاہے تو اسے پر میشر سے بڑا ہونا ہوگا اس بات کا مطلب کیا ہے جب پر میشر میرے ساتھ ہے مان لیجئے پر میشر میرے ساتھ کھڑا ہے کوئی شیپ لگا لیں کہ بہت بڑا پر میشر کھڑا ہے اور اس کے سامنے کوئی ایسا ویقتی ہونا چاہیے جو پر میشر سے بھی بڑا ہو دب بھی وہ میرا ویرود کر سکتا ہے سمجھ میں آئی لیکن بچن کے انسار پر میشر سب سے بڑا ہے پر میشر نے پورے سنسار کی سرشتی کی پر میشر نے میری اور آپ کی سرشتی کی تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے جو ہمارا ویرود کر سکتا ہے ہلیلویہ یعنی جب بڑا پر میشر ہمارے ساتھ ہے تو چھوٹے موٹے شیطان یا بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہلیلویہ بڑا پر میشر ہمارے ساتھ ہے تو مطلب یہ کہ اگر کوئی آپ کا ویرود کرنا چاہے تو اس کو پہلے پر میشر سے بڑا ہونا ہوگا اور پر میشر سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں ہلیلویہ پر میشر سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں نیکس آگے لکھا ہے جس نے اپنے نیچ پھتر کو بھی نہ رکھ چھوڑا یعنی اس کا اپنا اکلوتا بیٹا ٹھیک ہے کوئی ایسا ایسا نہیں اکلوتا بیٹا جس کے ساتھ رشتہ تھا جس سے وہ پریم کرتا تھا جس سے وہ اپنی باتیں پوری کروانا چاہتا تھا اس نیچ بیٹے کی بات کر رہا ہے کو بھی نہ رکھ چھوڑا پرانتو اسے ہم سب کے لیے دے دیا جتنے یہاں پر اگر دھیان سے دیکھا جائے تو اتنا ہی بہت تھا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا ہمارے پاپ ماف ہو گئے لیکن اس نے کیا کیا پاپوں کی مافی کے بعد بھی ہمیں کچھ اور دینا چاہا ہمیں آشیشے دینے چاہیے تاکہ ہم دوسروں کے لیے گواہی بن سکے ہالیلویہ پرمیشر کے چونے ہوں پر دوش کون لگائے گا پرمیشر ہی ہے جو ان کو دھرمی ٹھہرانے والا ہے آئیے ہم کچھ خاص باتوں کو دیکھیں گے وہے اپنا سب کچھ دیکھ کر اور بھی دینے کو تیار ہے سب کچھ یشیو مسیح پرمیشر کا سب کچھ تھا اس نے اپنا سب کچھ دے دیا اس کے بعد ہمیں وہ اور بھی دینا چاہتا ہے اس بات کو دھیان رکھیں اور کیا دینا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے رستوں پر چلیں ہم اس کی باتوں کو سیکھیں وہ ہمیں اپنا گیان سکھانا چاہتا ہے اپنی باتیں سکھانا چاہتا ہے تاکہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایک ایسا ایکزامپل دکھائیں کہ یہ سچ میں مسیح کو ماننے والے لوگ ہیں یہ سچ میں پرمیشر کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں اور آگے لکھا ہے وہ ہے دیا سے اپنا پتر دے کر بھی باقی چیزیں بھی دیا سے دینا چاہتا ہے اس بات کو سمجھاتا ہوں میں جب پرمیشر نے اپنا ایک لوتا بیٹا میرے اور آپ کے لئے دیا تو اس کے بعد پرمیشر نے احسان نہیں کیا وہ احسان جتایا ہے نہیں کہ میں نے تمہیں اپنا ایک لوتا بیٹا دی دیا بس بہت لیکن اس کے بعد بھی وہ ہمیں دینا چاہتا ہے دھیان سے پڑھئے برمیشر ہی ہے جو ان کو درمی sorry 33 32 جس نے اپنے نیچ پتر کو بھی نہ رکھ چھوڑا پرنطو اسے ہم سب کے لئے دے دیا وہ اس کے ساتھ ہمیں اور سب کچھ کیوں نہ دے گا اس بات کو دھیان سے پڑھیں کہ جب اس نے اپنا پتر دے ہی دیا ہے ہمیں نئے جیون میں پرویش کروا ہی دیا ہے تو نئے جیون میں نئی آشیش کیوں نہ دے گا تو نیا جیون نئی آشیش اور نئے طریقے سے نئے رستے پہ چلنا ہے نئے رستہ کیا ہے وہ نئے رستہ ہے ییشو مسیح پرانا رستہ آج کل بہت ہو گیا ہے فیس بک ہو گیا ہے ٹک نوک ہو گیا ہے یہ پرانا رستہ بنا دو نئے رستے پہ چلو نئے رستہ یہ کہتا ہے کہ پرمیش کے ساتھ چلو یہاں پر چنے ہو کے بارے میں بات ہو رہی ہے کن کے بارے میں 33 ورس پڑھئے 33 وچن پڑھئے اونچی باز میں پڑھتا ہوں آپ کے لیے لکھا ہے پرمیش کے چنے ہو پر دوش کون لگائے گا پرمیش ہی ہے جو ان کو دھرمی ٹھہراتا ہے تیسرا پوائنٹ دھیان سے دیکھیں یہاں پر چنے ہو کے بارے میں بات ہو رہی بلائے ہو رہی بلائے ہو تو بہت ہے لیکن چنے ہوئے تھوڑے ہیں کم ہیں اور یہاں پر لکھا ہے پرمیش کے چنے ہوئے پر دوش کون لگائے گا مہینے میں ایک بار آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کون سی کٹیگری میں رکھتے ہو چنے ہوئے یا بلائے ہوئے اپنے آپ کو بلائے ہوئے کی کٹیگری میں رکھو کرسمس پہ آتے ہیں سال سال بعد آتے ہیں تو اپنے آپ کو بلائے ہوئے کٹیگری میں رکھو لگاتارہ راد میں آتے ہیں اس کے ساتھ وفاداری سے چلتے ہیں پرمیش کا حصہ پرمیش کو دیتے ہیں اور پویتر تائی سے دوسروں کو گواہی دیتے ہیں تو اپنے آپ کو چنے ہوئوں کی کٹیگری میں رکھو چنے ہوئے چنے ہوئے کا مطلب پویتر لوگ جنہوں نے اس بات کو گرہن کیا ہے کہ یشو مسیح میرا ادھار کرتا ہے اور میں اس پر وشواس کرتا ہوں کہ وہ میرے مارا گیا گڑا گیا تیسرے دن مردوں میں سے چی اٹھا اور سورگ میں اٹھا گیا یہ ہے چنے ہوئے لوگ اپنے آپ کو چیک کریں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا آپ کون سے ہیں آپ کو مل چکا ہے آپ کو پتا ہے آپ کیا کریں آپ کے بارے میں صرف دو ہی وقت جانتے ہیں ایک پرمیش اور ایک آپ خود یہاں پہ چنے ہوروں کے بارے بات ہو رہی آگے دیان سے دیکھئے لکھا پرمیش ہی ہے جو ان کو دھرمی ٹھہرانے والا کون ہے پرمیش دنیا میں کیا ہوتا ہے پہلے دنیا کے اندر دھرم کے کام کرو پھر آپ کو دھرمی بولا جائے پھر کیا میری بات دنیا میں کیا ہوتا ہے پہلے اگر آپ انٹرو کے لئے کام پہ جاتے ہیں آپ کی کو کی پڑے ہو ٹھیک ہے اور کون سی کلاس میں کام کیا کون سی کمپنی میں کام کیا پھر آپ کو نوکری دی جاتی ہے لیکن پرمیش ایسا نہیں کرتا پرمیش نہ ہی ہماری qualification پوچھتا ہے کچھ نہیں پوچھتا بس وہ ایک بات چاہتا ہے اپنے پاپوں سے انگی کار کرو وہ ساتھ کی ساتھ آپ دھرمی بنا دے گا ہلیلوی اور جب آپ دھرمی بن جاؤگے پھر automatically آپ دھرمی ہونے کے انسار کام کرو گے ہلیلوی اس لیے پہلے دھرمی بنو پھر دھرم کے کام کرو یہ پرمیشر کا وچن ہے پھر کون ہے جو دنڈ کی آگیا دے گا مسیحی ہے جو مر گیا ورن مردوں میں سے بھی جی اٹھا اور پرمیشر کے داہنی اور بیٹا ہے اور ہمارے لیے نیویدن کرتا ہے رومیو کی پتری اس کا آٹھ اتیائے اس کا چون تیس وچن کو سمجھ نے کے لیے اس بات کو دھان دیں پھر کون ہے جو دنڈ کی آگیا دے گا مسیحی ہے جو مر گیا اس بات کو سمجھ اگر یشو شیطان کے لیے ہماری ڈھال اور پرمیشر کے آگے ہمارے لیے ونتی کرتا ہے تو وہیں ہم پر پورا عدکار رکھتا ہے سمجھ میں آئی میری بات آپ کو ایک بار پھر سے سمجھاتا ہوں پہلی بات پھر کون ہے جو دنڈ کی آگیا دے گا یعنی ربو یشو مسیحی نے سلی پر چڑھ کے ہماری سزاؤں کو اٹھا لیا اور شیطان کو ہرا دیا اس لائن میں دھیان سے دیکھئے اور شیطان کو ہرا دیا یعنی وہ ہمارے لئے ڈھال ٹھیک ہے سمجھ میں آئی میری بات اور دوسری طرف لکھا ہے ہمارے لئے پرمیشر کے آگے ونتی کرتا ہے ایک طرف ڈھال دوسری طرف پرمیشر کے آگے ونتی کرتا ہے کہ پتہ یہ لوگ ہیں میرے لہو کے دوارہ دویا ہے اور شد کیا ہے ان کو گرہن کر یعنی ایک طرف ڈال ایک طرف پرمیشر سے ونتی کر رہا ہے پراتنہ کر رہا ہے کیونکہ یشو مسیح مہا یاجک ہے وہ ہمارے لئے یہ سب کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ یشو مسیح کا ہمارے اوپر پورا عدی کار ہے اس لئے وحد چاہتا ہے کہ ہم پوری طرح سے صحیح رہیں یعنی ہر طرف سے ہمیں اللہ کر کر اپنا منا لیا ہے کتنے لوگ مانتے ہیں کہ یشو مسیح نے ہمیں اپنا منا لیا ہے یعنی پرمیشور کے گسے سے میں پڑھیں گو تو کوئی بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا لیکن جب یشو مسیح آیا تو سب نے اس کو دیکھا کس کے روپ میں یشو مسیح کے روپ میں اب یہاں پر کیا ہوا یشو مسیح دنیا میں آیا اور لوگوں نے اس کو گرہن کیا اس کو مسیح مانا پھر آپ پرمیشور کو گرہنیوں کے ہوگے اور دوسری طرف وہ شیطان سے لڑنے کے لائق ہوگے تو اس کا مطلب یشو مسیح کا ہماری اوپر پورا عدھکار ہے ہلیلویہ یعنی ہم پرمیشور کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اب یہاں پر ایک سچائی ایک ٹویسٹ آتا ہے ہم نے شروعات میں یشو مسیح کے بارے میں سنا ہے کہ یشو مسیح ہم سے پریم کرتا ہے ہمیں آشیش دیتا ہے ہاں وہ دیتا ہے جب ہم نئے تھے اب ہم اس کے فیملی میں آگے ہیں آگے ہے نا تو اس کا مطلب ہم پہ عدھکار رکھتا ہے اگر ہم غلط کریں گے تو یشو مسیح ڈانٹا بھی ہے کیسے یہاں پہ لکھا ہے اور پرمیشر کے داہینی اور ہے کہاں پر بیٹھا ہے اور کتنوں کو پتہ ہے وہ پھر سے آنے والا ہے دیان سے سنیے جب پربو یشو مسیح دنیا میں آیا وہ میرے اور آپ کے پاپوں کے لئے مر گیا آپ کو نیا جیون دے دیا یعنی ایک بار بلیدان پورا ہو گیا اور وچن کے انسار کوئی دوسرا بلیدان نہیں ہے اب وہ پرمیشر کے ساتھ داہینی اور جا کر بیٹھا ہے اب وہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میں نے ان کے لئے اپنا لہو بہا دیا ہے اس لئے وہ ہم سے پریم کرتا ہے لیکن اس بار جب وہ واپس آئے گا وہ ایسا ییسو واپس نہیں آئے گا جیسے ہم نے سوس سما چاروں میں پڑھا تھا اس بار ییسو نیائے کی تلوار لے کے آئے گا کہ میں نے تمہیں اپنا لہو دے کے چھڑا یا تھا تمہیں نیا جیون دے کے بچایا تھا تم کدھر چل پڑے اس بار نیائے ہوگا سوس سما چاروں میں جو ییسو دیا گیا ہے وہ بہت ہمبل نمبر لیکن پرکاشیت واقعہ پڑھو اس میں ییسو کچھ اور طریقے کا ہوگا آنے والا ییسو وہ پیار کرنے لادیاں کرنے والا نہیں ہوگا آنے والا ییسو تم سے پوچھے گا تم سے جواب لے گا کہ میں نے تمہیں اپنا جیون دے کر بچا ہے تو تم نے کیا کیا ہالیلویہ یعنی آنے والا ییسو لادیاں کرنے والا نہیں ہوگا تلوار لے کے آئے گا ہالیلویہ اپنے آپ کو جانچو اور پرکھو اس کا ایک ہی علاج ہے من فیراؤ پرمیشور کے پیچھے سچے روپ سے چلو صرف ییسو ہی ہے جس کی ارادنہ کی جا سکتی ہے بولیے صرف ییسو صرف اور صرف ییسو پینتیس وچند لکھا ہے کون ہم کو مسیح کے پریم سے اللہ کرے گا کیا کلیش یا سنکت ایک بات ہم میس اسی چپٹر کا پہلی آیت پڑھئے اب جو مسیح یہ صبح ہیں ان پر دن کی آگیا نہیں ہے یعنی شیطان کی اور سے ٹھیک ہے کوئی بیماری کی اور سے دن کی آگیا نہیں ہے اس بات کو دھیان سے سمجھ کوئی باہر کی شکتی ہمیں ستا نہیں سکتی کیونکہ ہم خریدے گئے ہیں لیکن پاپ کر کے پرمیشر کے گسے کو مت کمانا ہلیلویہ دوسری بات پرمیشر کے ساتھ اونچے ستان میں بیٹھنے کے لئے اس نے اپنے آپ کو نمبر کیا پرمیشر کی یوجنہ کو پورا بھی کیا اگر یشو پرمیشر کے ساتھ داہین سائیڈ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس بات کو آپ کو سمجھ نہ ہوگا کیوں بیٹھا ہے وہ اس لئے بیٹھا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو نمبر کیا اس نے اپنے آپ کو دین کیا اس نے کیا کیا سلی پر چڑھ کر میرے اور آپ کے لئے دکھ اٹھایا پھر وہ اونچے ستھان پر نیرنتر میرا پاسٹر بھی میرے لئے پراتھ نہ کرے لیکن میرا ییسو میرے لئے پراتھ نہ کر رہا آگے پڑھ پھر کون ہے ہم کو مسیح کے پریم سے الگ کرے گا کیا کلیش یا سنکٹ یا عبد یا اکال یا ننگائی یا جو کلیش کلیش کا مطلب ہے ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بڑے کلیش یا سنی میرے شبتوں کو چھوٹی باتوں کو لے کر بولیے چھوٹی باتوں کو لے کر چھوٹی باتوں کو لے کر الگ نہیں کر سکتا سنکٹ کوئی پروبلم ہارے جی اکال کرونا کتنوں کو پرمیشنر کے بریمشنر کر دیا کسی کو نہیں ایک بات دہار کیے کہ جب آپ مسیح میں ہیں اور جب آپ اپنی دے چھوڑ دیتے ہیں جب آپ شریر میں آپ کی مرتی ہو جائے گی ساتھ کی ساتھ آپ کا سورگ میں جنم ہوتا ہے کیونکہ آپ کی آتما انت راج کے لیے واریس ہو چکی ہے یعنی واریس کا مطلب یہ ہے کی آپ کا سورگ میں جانے کا پورا پورا عدی ہے نہ ننگائی ٹھیک ہے نہ ہی کوئی آپ کو ایسی سمسیا جس کے قارن ہمیں کھانا نہیں ملتا یا کوئی پرابلم ہے ہمیں پرمیشنر کے فریم سے الگ کرے گی پرمیشنر کے فریم سے ہمارا فریم سوچے تو ہم کبھی بھی الگ ہو جائیں چھوٹی سی بیماری آنے پر ہمارا فریم ایسے پلٹ جاتا ہے ہم ادھر ادھر جانے جاتے ہیں ادھر ادھر جانے لگتے ہیں لیکن پرمیشنر کا فریم ایسا نہیں ہے یا جو یا تلوار ہمیں پرمیشنر کے فریم سے الگ نہیں کر سکتا نیکس لیکھا ہے جیسے لیکھا ہے تیرے لیے ہم دھن بر گاد کیے جاتے ہیں ہم ود ہونے والی بیڑوں کے سممان گینے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بجن سہیدہ 44 22 میں آپ دیکھیں تو جو سچی ارادنہ کرتے تھے ان کو مار دیا جاتا تھا یہاں پر اپنے آپ کو بھی اس پرکار سے رکھنا ہے کہ سچی ارادنہ کرنے والے بنو لیکن اگر مار بھی دیا جاتا تھا تو بھی ان کو پرمیشنر کے بریم سے الگ نہیں کیا جا سکتا تھا آلیلوی آگے آگے لکھا ہے پرندو ان سب باتوں میں اس کے دوارہ جس نے ہم سے پریم کیا جس نے یعنی پرمیشنر نے ہم سے پریم کیا یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ جس سے ہم نے پریم کیا سمجھ میں آئی میری بات یہاں پر لکھا ہے جس نے یعنی پرمیشنر نے ہم سے پریم کیا جیون سے بھی بڑھ کر ہے یہاں پہ لکھا ہے جیون سے بھی بڑھ کر اس کا کوئی پرائی بات نہیں ہے جیت جیت کا اُلٹا شب کیا ہوتا ہے ہار سچ کا چھوٹ کالا سفید اُلٹے شب ہم سکول وں میں پڑھتے نا اسی پرکار جیت کا اُلٹا کیا ہوتا ہے ہار لیکن وچن تو کچھ اور کہہ رہا ہے جیون سے بھی بڑھ کر جیت سے بھی بڑھ کر اب جیت سے بھی بڑھ کر کوئی شب گز نہیں ہے ہمیں پرمیشن نے اس لیول پر رکھا ہوا ہے آپ کو اس بات کو سمجھ نا ہے آپ کو ان بچنوں کو یاد کریں گے تو آپ پرمیشن میں سٹرونگ بنیں گے اور مضبوط چیلے بنیں گے چیلے بنیں گے آنے والے دنوں میں آپ کو وشواسی اور چیلے کی بیچ میں فرق بتایا جائے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ ایک وشواسی ہیں یا چیلے وہ آگے آنے والے دنوں کے لئے ہالیلویہ تب تک یہ آپ کے لئے اسائنمنٹ ہے یہ سوچ نہ کہ میں وشواسی ہوں یا چیلا پھر آپ کی کنفیوزن کلیر کی جائے گی پیچھے کرو لکھا ہے جیون سے بھی بڑھ کر یعنی پرمیشن نے ہمیں بہت انجھے ستھان پر ایسا جیون دے دیا ہے جو جیت سے بڑھ کر ہے آپ نے اس چیز کو گرین کرنا اور اس کے ساتھ چلنا ہے کیونکہ میں نشجے جانتا ہوں کیا لکھا ہے بولیے کیا لکھا ہے اگر سیمپل باش میں پکا جانتا ہوں کی نام مردیو چھوڑی اس بات کو پہلے ہم اس کے بارے مات کرتے ہیں کتنوں کو نشجد روپ سے پتا ہے میرے باپ دھول چکے ہیں میں مکتی یعنی ادھار پا چکا ہوں میں دھرمی ٹھہرائے جا چکا ہوں کتنوں کو پتا ہے نشجد روپ سے پکا دریئے نہیں اگر پتا ہے آت کڑا کرو اگر ہاتھ نہیں کھڑے کر رہے تو چیک کر اپنے چنت مت کر 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 پرمیشر کا کیمرا صرف یہ کیمرا صرف مجھے دیکھ رہا اللہ اگر آپ نشجد روپ سے ان تین بات کو نہیں جانتے تو ابھی بہت دور ہیں کیوں دور ہیں آپ دیکھ ایک ایک سچائی بتاتا ہوں بات کا confidence دیں گی کہ میرا پرمیشر کے ساتھ رشتہ ہے ایک اور سمسیہ بتاتا ہوں آج کل جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو 99% 99% ہمیں اپنا مبائل یاد آجاتا ہے maximum ہمیں یہ یاد آجاتا کہ ہم کرتے کیا ہیں ہمیں وہ باتیں یاد آجاتی کہ میں نے وہ گلتی کی ہے دھیان دیجئے آپ نے اس باتوں سے معافی مانگ کر اس باتوں پہ دھیان نہیں دینا گلٹ جو ہوتا ہے پچتاوہ جس کو بولتے ہیں وہ پاپ سے بھی طاقتور ہوتا ہے سمجھ اس بات کو ٹھیک ہے آپ نے اس بات کو سمجھ نہ ہے آپ نے پاپ سے مانگی پرمیشن نے آپ کو معاف کر دیا لیکن اس بات سے پشتاتے نہیں رہنا ہے اس بات پہ وشواس رکھنا ہے کہ پرمیشن نے مجھے پاپ گلامی سے مارکٹ سے آزاد کر دیا جو پچھلے روی وار آئے تھے انہوں نے سیکھا تھا کہ پرمیشن نے ہمیں کیسے خرید کر نکال آلیلوی اس بات کو دھیان رکھیں کہ پرمیشن نے آپ کے پاپ دھو دیئے ہیں نرنے آپ کا ہے دوسری بات میں مکتی پا چکا ہوں مکتی ملے گی نہیں یعنی ادھار ملے گا نہیں آپ ادھار پا چکے ہیں آپ ادھار اور مکتی میں جینے والے لوگ ہیں اور آگے لکھا ہے میں دھرمی دھہر آیا جا چکا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ آپ دھرم کے کام کر پھر دھرمی بولیں گے پر میشر کہتا پہلے دھرمی بنو پھر آپ کام کرو گے ہلیلوی آئی ہم آگے اسی وچن کو پڑھیں گے کیونکہ میں نشج جانتا ہوں کی نا مردیو کیا لکھا ہے نا مردیو نیکسٹ یہاں پہ کیا لکھا ہے مردیو مردیو کا مطلب کیا ہوتا ہے موت رومیو کی پتری آٹھ عدی اس کا اکتیس سے اکتیس سے جو انتالیس وچن ہے اور اٹھتیس وچن میں یہاں پر پولوس ایک پکی بات کو جانتا ہے کی پرمیشور نے اسے چھونا ہے پرمیشور نے اسے پاپوں سے دھوکر الگ کیا اسے اتھار دیا اور دھرمی ڈھہرائی جا چکا ہے اب یہاں پر سب سے پہلے جو وہ اتر دے رہا ہے مردیو کے بارے میں ایک سیکرٹ آپ کو بتانا جاتا ہوں یہاں پر لکھا ہے موت سب پرکار کے ڈر کی جڑ ہے ایک بات کو دھیان سے سنیں میں کہ مرنا جاؤں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے مرنا جاؤں مجھے بیماری سے بچ کے رہنا ہے ایسی کہ بکمری نہ آجائے اور بکمری کے کارن میں مرنا جاؤں سمجھ میں آئی میری بات تو ان باتوں کا دھیان رکھے کہ جتنے بھی دنیا میں خطرے ہیں ان کا جو لاز منزل ہوتی وہ کون کیا ہوتی ہے موت لیکن بچن کے اندر پولوس نے اس بات کو بھی کلیر کر دیا کیونکہ میں نشجے جانتا ہوں کہ موت بھی مجھے پرمیشور کے پریم سے الگ نہیں کر سکتی ہالیلوی یہاں پر ہمارا میں آج آپ کا ڈر نکالنے جا رہا ہوں آج میں آپ کو اس نیکس لیول پر لے کے جانا چاہتا ہوں جہاں پر ہم اس در سے بھی باہر نکلیں اگر بیماری آئی تو اس بات کو دیار رکھنا کہ پرمیشور آپ سے پریم کرتا ہے گھاٹا پڑ گیا کوئی اور ہمارے بزنس میں لوس ہو گیا تو ڈر نکلیں کیونکہ وچن کے انسار موت بھی ہمیں پرمیشور کے پریم سے الگ نہیں کر سکتی بولی ہالیلوی اب کتنوں کو وشواس ہو گیا ہے کہ مجھے کوئی بھی جیس پرمیشور کے پریم سے لگ نہیں کر سکتی اگر آپ کو یہ وشواس ہو گیا ہے تو من میں شک نہیں لے کے آنا ہے ہائے میں نے یہ گلتی کر دیا اب میں پرمیشور کے پاس نہیں جا سکتا جا سکتے ہو لیکن معافی مانگ کے پرمیشور کے پاس نہیں ہوتا کہ آپ پرمیشور کے پریم سے الگ کر سکتے دور جرور کر سکتی ہے دیان سے رکھئے دور جرور کر سکتی لیکن الگ نہیں کر سکتی نزدیک کیسے آنا ہے ایک ہی رست ہے اس سے معافی مانگو اور اس کے پاس آؤ نیکسٹ لکھا ہے نا گہرائی اور نہ کوئی اور سریشتی ہمیں پرمیشور کے پریم سے یعنی ہمارے پربو یشو مسیح میں ہے الگ کر سکے گی اب ایسی کوئی چیز ہے یا ایسا کوئی وقتی ہے یا کوئی بات ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں پرمیشور سے الگ کر سکتی ہے تو آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر کہ مجھے بتا سکتے ہیں کوئی بھی کوئی آپ کے پاس ایسی چیز ہو جو آپ کو لگے کہ مجھے پرمیشور کے پریم سے لگ کر سکتی ہے بتاؤ ہلیلویہ ریپلائی کریے ریپلائی ہے کوئی ایسی چیز اس بچن سننے کے بعد نہیں نا تو پھر چنت کی اس نے ہم سے پریم کیا ہم اس لائق نہیں کہ اس سے پریم کر کے اس سے کچھ پا سکھیں کیونکہ ہمارا پریم اس لیول کا نہیں ہے ہم انسان ہے وہ پرمیشور ہے پرمیشور نے ہم سے پریم کیا اس لئے ہم اس پریم کر پاتے ہیں نیکسٹ یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں پرمیشور کے پریم سے الگ نہیں کر سکتا اس کا کارن یہ ہے کیونکہ ہم سنگتی اور پرمیشور کا وچن نہیں پڑتے یہ سچائی ہے ہم کیا نہیں کرتے سنگتی کا مطلب رات میں آنا ربو کے داسوں سے ملنا وچن کو سیکھنا سنگتی کرنا کیوں پرمیشور کے وچن کو سنتے سیکھتے ہیں اور پرمیشور کے وائدوں کو یاد کرتے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے نہ وہ ہمیں چھوڑتا نہ وہ تیاغتا اب جب یہ باتیں ہمارے دماغ میں ہمارے من میں ہوں گی تو ہم اس کے انسار پراتنہ کریں گے جب ہم اس سکتے کیونکہ آپ نے بھرا ہی نہیں اپردی مار کو وچن سے یہ سب سے بڑا کارن ہے اس لیے یہاں پہ لکھائے ہم سنگتی اور پرمیشور کا وچن نہیں پڑتے یہ کارن ہے ہم پرمیشور سے الگ نہیں ہو سکتے کیونکہ پرمیشور نے ہم سے پیم کیا ہلیلوی کوئی نہیں ہو سکتا میرا ویروتی کوئی نہیں ہو سکتا نہ موت نہ کوئی سمسیا اور نہ ہی شیطان میرا ویروتی ہو سکتا ہے ہلیلوی ہی وفاداری سے جیسے آج بہت سارے لوگ آئے تھے ٹائم پر اراد نہ کرنے تو اسی پرکار سوم وار سے لے شنی وار تک وفاداری سے اپنے گھروں پر ٹائم پر اراد نہ کرنی شروع کرو پرات نہ کرنی شروع کرو اپنے پریواروں میں پیٹ کر پرات نہ کرنی شروع کرو کیوں ریزن ریزن یہ ہے کہ جتنی آپ اکیلے ہو کر پرات نہ کریں گے جب آپ مضبوط ہوں گے تب آپ فر لے کے آئیں گے حلیلوی پرمیشر آپ سب کو آشیش دیں آئی اپنے آکھ کو بند کریں جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے اس کے انسار پرات نہ کریں آپ کو جو سمجھ میں آیا ہے اس کے انسار پرات نہ کریں